بارانِ رحمتِ رمضان اور آج ہی کی وہ صبح ہو ہے کہ جب مسجدِ کوفہ میں مولا علیہ السلام پر عبد الرحمان ابن ملجن مولا انہیں زہر علوت تلوار سے وار کیا تین دن مولا زخمی رہے اور اکیس رمضان کو شہادت ہو گئے ہم کلام کا نظرانہ پیش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ناد خان حریس کمال صاحب اسلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ ہماری پرانسویشن میں آئے اور پشلی بار بھی آپ آئے تھے لیکن تشنگی رہ گئی تھی اس لئے ہم نے آپ دوبارہ دعوت دی دوسرے معروف عالم شہدتی آفتہ نوہ خان سنہ خان مختلف مذہبی چینلز پر پوستنگ کے فرائز بھی انجام دیتے ہیں جناب حسن عیاض جعفری صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ حسن بھائی آج ہماری عبز میں آپ شریک میں حفظ ہوئے اور دوسری ہمارے ساتھ جو بہت اچھی آواز رکھتی ہیں اور ہماری پچھلی رانسویشن میں بھی آپ ان کو سنتے رہے ہیں محترمہ راہت گاما سائے اسلام علیکم علیکم میں سب سے پہلے اپتدہ کرتا ہوں حارس کمال صاحب سے کہ وہ حضرانیہ کی دردش ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے انبیاء کھڑے گھے صف بصف انبیاء کھڑے گھے صف بصف مستفی امام ہو گئے مستفی امام ہو گئے صف بصف کھڑے گھے سب شہید صف بصف کھڑے گھے میرے غسین امام ہو گئے ہو گئے میرے غسین امام ہو گئے جب بلایا آقا نے مدینہ خود ہی انتظام ہو گئے ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے مستفی امام ہو گئے صف بصف مستفی امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے جب بلایا آقا نے میرے آقا نے جب بلایا آقا نے مستفی امام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے صف بصف کھڑے گھے سب شہید میرے غسین امام ہو گئے ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ماشاءاللہ حریص کمال صاحب آپ نے کمال کر دیا بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز آپ کا ماشاءاللہ اور ابھی ہمارے پر وقت ہو ہم دوبارہ آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے ابھی راہد گابا صاحبہ سے بھی کلام سننا ہے حسن عیاض جعفی صاحب سے بھی کلام سننا ہے تو راہد گابا صاحبہ کو مائیک اگر آپ اور ابھی آپ سے ہم دوبارہ راہد گابا صاحبہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بسم اللہ بزران اقیدت دے تمائیے مولا حلی کشان نے کلام پیش کر رہی جے ضرور فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے انیوانے جہاں بیٹھے وہی جنن بنا بیٹھے انیوانے جہاں بیٹھے وہی جنن بنا بیٹھے اور کوئی باسم کوئی بیوک ہو کوئی ناکہ ہو کوئی باسم کوئی بیوک ہو کوئی ناکہ ہو جہاں زکرِ علی چھے گیڑا جہاں زکرِ علی چھے گیڑا وہی دیوانے آ بیٹھے اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنن بنا بیٹھے اور یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنن بن بیٹھے یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے جب جناب سیدہ سلامی اللہ سامنے آتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور جب رسول کھڑے ہو جائیں تو سارے امبیاء کھڑے ہیں رضا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بہت خوبصورت علام پیش کیا خدا رضا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو صحت کو لیتا فرمائے بلا تمہید میں چاہوں گا حسن بھائی آپ کی طرف آئیں ماشاءاللہ یہ بارے دونوں نے بہت خوبصورت ناعت منقبت پیش کی اور اس حوالے سے میں لازم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی ناعتیں اور منقبتیں ہیں سب چیزیں کہہی جا رہی ہیں لیکن جو پرانے دور کے لوگ تھے ہمارے سینئر سے وہ جو پڑھ کے چلے گئے ہیں وہ اب تک وہ ہماری روحوں میں بسیا ہوا ہے تو ایک کلام ہے اللہ الہ الا اللہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے نہیں پڑھا تو میں نے کہا آج میں اس کے دو سے تین حال پیش کرتا ہوں اس میں کچھ نئے شیر فران کہے ہیں میں نے میں پیش کر رہا ہوں میرے سب ملکے پڑھیں گے جی سب پڑھیں گے پڑھیں گے اللہ اللہ یہی تو خاص ہے پہچان ہر مسلمہ کی نماز روزہ عزادہ واہ 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 سبحان اللہ 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 یہ رسول پاک کے پرچن کے سائے میں ہم کو رسول پاک کے سائے میں آج بھی ہم کو یہ دے رہا ہے اللہ علی و فاطمہ زہرہ نبی حسین و حتن جہاں یہ ہوں گے وہاں لا الہ باران الرحمت دیکھ رہے ہیں آپ آج کی سہری مشروعات جو کہ آج ٹی وی اور آج نیوز پر جاری ہے میں ہوں آپ کا مزبان سید سرحان علی بارس ابھی ہم نے جہاں ہے سہری کی ہے تو اس کے لئے ہم بتاتے چلیں کہ سہری کے لئے ہمیں ہماری صرف تابون کیا ہے کراچی کی شان پیزا اسپائس نے اور نائن چیول ان ٹورس نے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور محفل کا سلسلہ جاری ہے میں حارس کمال صاحب سے مخاطب ہوں کہ اور نظران حقیدت دے کہ میں یہ اس محفل پہیں تاکہ چار چان لگ جائیں اس ذکر سے موقع کی مناظبت سے کلام پیش کرتا میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ان کے گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسر سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو بطول سے میرے موں سے آئے مہک سدا جو میں نام ہوں تیرا جھوم کر میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں اور جو علی علی کرے صدا جو علی علی کرے صدا جو علی علی کرے صدا یہ بھی پنجدن کا غلام ہے وہ بھی پنجدن کا غلام ہے میں بھی پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کرام پڑھا ہارس کمال صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کمال کرتے ہیں خود آپ کی آواز میں اور تاثیر حتہ فرمائے رہات گعبہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے بسم اللہ چلو سب مل کے ذکر ہے برے قرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاربار کرتے ہیں سبحاناللہ 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 چلو سب مل کے ذکر ہے برے قرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاربار کرتے ہیں اور اندی والوں پہ جب کوئی بھی مشکن آن پڑتی ہے یہ دنیا جب انہیں زلجیر دورا ویج کرتی ہے جنت کا کاربار کرتے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ برے قرار کرتے ہیں برے قرار کرتے ہیں سبحاناللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام یہ کن کا لکھا ہوا کلام یہ کلام کن کن کل لکھا ہوا ہوا تو مجھے نہیں پتے لیکن یہ پڑھا کافی مشروع من کا بتخواہ رہا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا اس لئے میں نے پیش کیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اللہ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگام قبول و منظور فرشائیہ حسن بھائی آپ کیونکہ آج ضربت مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام بھی فضائل بھی ہوئے اب ضربت کے حوالے سے کوئی کلام آگا ہاں میں ایک کیونکہ وہ کلام ہے جو میرا بہت مشہور کلام ہے اس کے فرمائشیں بھی لوگوں نے کی تھی کہ جب آپ جائیے گا چینل پہ تو یہ پڑھئے گا کہ روزداروں کے حوالے سے یہ مہا ہے اور ضربت مولا کائنات کے حوالے سے روزداروں قیامت کے دل ہیں آج زخمی ہے مولا ہمارا روزداروں قیامت کے دل ہیں بے پدر کر دیا ہے حسن کو اور کس نے لوٹا نبی کے چمن کو کہ روتا ہے موج کو سر کا دھارا موجودا ہے روزداروں قیامت کے دل ہیں اور تغسر پہ علی کے لگی ہے آج شم ہے امامت بجی ہے اور اُٹھ گیا مفلسوں کا سہارا روزداروں قیامت قیامت کے دل ہیں ہر ہر گھر میں ماتم کی سفر بچ گئی ہے بین زینہ کا بس ایک یہی ہے اور بے خطا میرے بابا ہر کو مارا روزداروں قیامت کے دل ہیں کیسے رہان غم کا بیان ہو نوحا خواہ جس کے غم میں عذا ہو دل حسن کا بھی ہے پارا پارا روزدار و قیامت کے دن ہیں جزا کر جزا کر اللہ خدا قبول فرمائیں آپ لوگ کی اجازت ہو تو ایک کلام کے چندہ شہر پیش کر دوں آج کیوں میں ضربت مولا کائنات علی بن عبی طالب اللہ السلام ہے اسی حوالے سے ایک کلام کے چندہ شہر پیش کر رہا ہوں ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے مارے یوٹیوب چینل پر بھی کلام ہے اجازت ہے روزدار و خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے روزدار و خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے قتل حیدر ہو گئے قتل حیدر ہو گئے قتل حیدر ہو گئے روزدار و خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے جو ابھی جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھام جگر جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھام جگر بیٹھی ہے تھام جگر یہ خبر زینب کو سناؤ قتل حیدر ہو گئے کوفے کی گلیوں میں مادم ہے یتیموں کی بکا ہے یتیموں کی بکا کون سہارا ہے بتاؤ قتل حیدر ہو گئے زہر پھیلا ہے لہوں میں رو کے کہتا تھا تبیب رو کے کہتا تھا تبیب اتنا گہرا ہے یہ دھاؤ قتل حیدر ہو گئے سیدوں کے گئے ہیں مادم سیدوں سیدار کا اور روایت چلا آرہا ہے جو بھی سادات فیملیز ہوتی ہیں کہ جب بھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی جو بھی مسئیبت ہے وہ کربلا کا واقعہ ہوئی یا کوفے کا تو وہ ان سیدوں کے گھر پر 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 پرسے کے لئے جا جاتا ہے کہ آپ کے اجداد کے یہ پرسہ پیش کرنے ہم آئے ہیں سیدوں کے گھر ہے مادم سیدوں سردار کا سیدوں سردار کا پرسہ دینے گھر گھر جاؤ قتل حیدر ہو گئے روزہ دار و خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے مزر عبدی صاحب بکتے ہیں کہ خاندان سیدہ پر ہے قیامت کے یہ دن ہے قیامت کے یہ دن نوہ زہرہ کو سناو قتل حیدر ہو گئے اور صرف ہے یتیم روزہ دار و خاک اڑاؤ ہے قتل حیدر ہو گئے موسیقی برانی رحمتی رمزان برانی رحمتی رمزان